ناظرین درائے کابل کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ترین اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے کہ اگلے اٹھالیس گھنٹے نوشیرہ کے لیے بہت زیادہ تشویشناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں کیونکہ درائے کابل میں پانی کی سطح مسلسل بڑھ رہی ہے اور اس وقت جو صورتحال تھی وہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائی دی کی ایک لاکھ چھ ہزار کیوں سے کارسہ لابی ریلہ اس وقت نوشیرہ سے گزر رہا ہے لیکن جو انتظامیہ نے اب تازہ ترین الٹ جاری کیا ہے اس کے مطابق اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران درائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر پانی کی سطح ایک لاکھ بہتر ہزار کیوں سے تک بلند ہونے کا خدشہ ہے اور یہ پانی یہاں سے گزرے گا لیکن جو ساتھ میں جو الٹ جاری کیا گیا ہے فلڈ فور کاسٹنگ ڈیوین کی جانب سے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ نوشیرہ میں اس وقت درائے کابل میں جو درمیانے درجے کا سلاب ہے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں یہ سلاب بڑھ کر انچے درجے کے سلاب میں بدل جائے گا جس کی وجہ سے نوشیرہ میں درائے کابل کے جتنی بھی آبادیاں موجود ہیں ان کو کافی زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ قریبی آبادیوں کو فوری طور پر منتقل کیا جائے یہ الیڈ بھی اس وقت آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے جس میں فلڈ فور کاسٹنگ ڈیوین نے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے بتایا ہے ناظرین خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور اگلے چند روز تک بھی یہ بارشیں جاری رہنے کا امکان ہے دریائے پنچکوڑا اور دریائے سواد دریائے کابل یہ تمام دریائے اس وقت بھی بھر چکے ہیں اور ان سے نکلنے والے تمام ندی نالوں میں شدید ترین تو غیانی ہے یہ تمام تر تفصیلات میں پہلے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہوں لیکن نوشہرہ کے حوالے سے یہ صورتحال کافی تشویش ناک ہو رہی ہے جس کی اپ ڈیٹ جیسے جیسے ہمیں محصول ہوتی رہے گی ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتے رہیں گے فی الحال جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اگلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹے نوشہرہ کے لیے بہت زیادہ تشویش ناک صورتحال پیدا کر سکتے ہیں اور آج رات سے پانی کی سطح بلند ہونا شروع ہو جائے گی